میرا ایک شاگرد ہے کراچی نے اس کے مسجد کے ساتھ ایک عورت تھی وہ لڑکیاں سپلائی کرتی تھی کس قدر بدترین کام اس نے میرے شاگرد نے اس عورت کے بیٹے سے دوستی لگائی اور اس کو میرے بیان کی کیسر دے دی اس نے کہا یہ سن لینا اس نے گھر میں جا کے لگا لی اس کی ماں کام کرتے ہو چلتے پھرتے سن رہی کانوں میں آواز پڑھ رہی تھوڑے دیر کے بعد وہ آگئی کہنے کے مجھے بھی سنا گئی تو اس نے سنی پھر کہنے کے دوبارہ سنا پھر کہنے کے ایک دفعہ اور سنا پھر ایک دفعہ اور سنی کہنے کے یہ کون ہے پتہ نہیں کون ہے کہ کس نے دی کہ یہ مولی صاحب جو مسجد کا اس نے دی تو اس نے بیٹے کو لیا اور مسجد کے دروازے پر آگئی لوگ ترابی پڑھ کے نکل گئے تھے انہیں کہا میں یہاں کے امام سے ملنا چاہتی تو آگئے امجد نام ہے اس کا کہا مولی صاحب یہ کسٹ آپ نے دی ہے کہا یہ کون ہے کہ میرے استاد ہے کیا نام ہے تارک جمعی کہا اس نے کہا ہے کہ جتنے بھی گناہ کرو توبہ کرو تو قبول ہو جاتی ہے تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے تمہیں تو پتہ میں کیا کرتی ہوں کہا ہاں توبہ تو سب کی قبول ہے کہا اچھا پھر میں تمہیں گواہ بناتی ہوں میری توبہ اور اگلے دن مسجد میں آنا شروع کرتی ہے تراوی میں اور دعا کرے یا اللہ اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں اگر میری توبہ قبول ہے تو زور زور سے دعا کرتی عورتوں کے اس میں جتر عورتوں نے نماز پڑھ دیجئے انتیس کو انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کو موت دیتا ساری زندگی لڑکیاں سپلائیں کی اور موت آئی رابعہ بسری جیسے توبہ ایسی چیز اے اللہ میری توبہ قبول ہے تو مجھے اٹھا لیں انتیس کی رات سجدے میں اللہ نے اس کی رف کو قبض کی تو میرے بھائیو بہنوں جتنا مجمع آپ موجود ہو جتنا اس کے ذریعے سے سن رہا ہے آج توبہ کر پتہ نہیں کنا جانے بولا لے پیا کس گھڑی پتہ نہیں رب کا بولا وہ کب آ جائے تو ہم توبہ کر اور اپنے مالک کو راضی کر تو نیت کرتے ہو میرے سارے سارے کرتے ہو نا تو کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ اللہ کی قسم اگر دل سے کہا ہے سم معافہ